علی بھئی سورہ قاف میں قارین کا ذکر ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے قارین ہے قارین نہیں ہے یہ سورہ ازخروح میں بھی ہے کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ قارین ایک قریبی ساتھی ان کا مقرر کر دیتے ہیں جو پھر انہیں برائی کی طرف لگاتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہے صحیح مسلم میں بخاری بھی موجود ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور فرشتہ اٹیچ ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان اٹیچ ہے لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی وہ متی ہو گیا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے اور وہ مارا امتحان ہے فرشتہ میں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف صرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں زبردستی کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے اگر گورنمنٹ ناؤسمنٹ کرتے ہیں نا کہ فجر کی نماز جو پہلی صاحب میں پڑھے ایک لاکھ روپے افی فجر ملے گا دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے ہیں چھڑا سکتے ہیں تو شیطان تو پچھا رہا ہے اتنا کمزور ہے یا ایک لاکھ روپے کی مار ہے سارے شیطان ایک لاکھ روپے نہیں مار پیسے ان جنہی کو پکھ پہی ہے نا تو زار پیج بھی کام چال جائے مفدہ زار پیاندہ کس نے دکھ دے روز دا تو یہ جو شیعتین اٹیچ ہے وہ ہارے ایک بندے کے ساتھ اسی کو ہمزاد بھی کہہ دیتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سمیتھ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے سورہ قاف میں ہی آتا ہے یہ دو نکتوں علیہ قاف سورہ نمبر پچاس وہ شیطان آگے بڑھ کے وہ جو جین انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کہے گا یہ اللہ تیرا مجرم حاصل ہے حاضر ہے اللہ کہے گا ان دونوں کو جہنم میں ڈالو کیونکہ جنات نے بھی تو پیروی کرنی تھی نا پیغمبروں کی وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی ڈوٹی پوری کر رہا ہوں اس کو برائی طرف لگا کے جبکہ اس نے بھی تو شریعت پہ چلنا تھا اس کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا تھا اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا تو اس طرح اس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں بعض لوگ جنات کے ذریعے انٹریکشن بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اس لیے آپ دیکھیں بعض جو آملین کے پاس جائیں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ جنات کے ذریعے آپ کے ساتھ جو جین اٹیچ ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں آپ وہ جین جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ کے وہ واقعات بھی بتاؤں گے جو آپ نے اکیلے میں کیا ہوں گے اور اس میں سے اگر کوئی واقعہ وہ بتا دے تو اس میں کوئی رانکن بات نہیں ہے لیکن میں بتاؤں انجیننگ کا فرمولہ پھر بھی نہیں وہ بتا سکتا کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا شتان اٹایا چاہنا ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہے یا انجینئر بن گیا ہے تو شتان ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا اس کے لیے میرے بھائی پوری ایفرٹ پڑھ کر دی پڑے گی انجینئر ہوتا تو بس یہ زیادہ زیادہ ہے اس طرح کوئی ذاتی واقعہ اس کا بتایا جا سکتا ہے کہ فلانے کا اس نے کچھ چوری کی تھی اور وہ واقعات بھی ماضی کے مستقبل کا واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا یہ ذہن میں رکھی ماضی کے واقعات ہوں گے تو وہ بتا دے گا اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم ذات کے ساتھ رابطہ کر لیں کر لیں کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف روجو لانا ہے آخری تین صورتیں پڑھنی ہیں ابو دعوت ترمزی میں حدیث آئے آخری تین صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفائد کریں گی صبح اور شام تین تین دفعہ اور ابو دعوت میں یہاں تاکاتا ہے کہ نبی الاسلام ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم یہ تین صورتیں آخری قرآن کی پڑھا کرو دنیا کا آپ کوئی وظیفہ نہ کریں آخری تین صورتیں صورت الاخلاص قلہ اللہ احد صورة الفلق قلعوذ برب الفلق اور صورت الناس قلعوذ برب الناس یہ تین صورتیں ان کے پر میری علاقصے ویڈیو بھی ہے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں آخری دو کو ہم کہتے ہیں المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں یہ تینوں صورتیں تین دن دفعہ پڑھ لیں دنیا کی کوئی دعا نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی چیز تین دنیا کی کوئی دعا نہ بھی پڑھیں